خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے بات کی ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ قوم جیسے آٹھ فروری کو نکلی قوم جیسے کپتان عمران خان صاحب نے کال دی ہمیشہ نکلی قوم جب جب بھی ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالدستی کی کے لیے آواز دی گئی جمہوریت کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس ڈاکے خلاف آواز دی گئی جو عدلیہ کی ازادی کے لیے کال دی گئی ہر کال کے اوپر عوام نکلی ہے تو عوام آٹھ تاریخ کو جیسے آٹھ فروری کو نکلی آٹھ تاریخ کو نکلے اس جلسے کو کامیاب کرے اور جلسے کو کامیاب کرنا آپ سب کے اوپر فرض ہے کیونکہ آج عمران خان جیل میں پڑا ہے تو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے پڑا ہے آج بی بی سیبہ پڑی ہیں دیگر لیڈان پڑے ہیں یا ورکر پڑے ہیں تو وہ آپ کی خاطر اندر پڑے ہیں تو حقیقی ازادی کے لیے آپ کو آٹھ فروری کو نکلنا ہے اور میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دوں کہ کل ہمیں اینو سی دی گئی ہے لیکن ایک جگہ سے انٹری کا ہمیں آپشن دیا گیا ہے وہ جو اے ڈیو ٹی انٹرچینج ہے موٹر وے کے اوپر اگر کے پی سے کوئی کافلہ آئے گا سندھ سے کوئی کافلہ آئے گا پنجاب سے کوئی کافلہ آئے گا کوئی مری سے لوگ آئیں گے یا جیٹی روز سے آئیں گے تو وہ سارے رواز کے رستے یا موٹر وے کے اوپر چڑھ کر اور اس انٹری چینج سے نیچے اتریں گے صرف ایک راز اور اگر آگے سنگل روڈ ہے تو صرف اس لیے کہ ان کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو اور دوسری طرف رکافٹیں ڈالی جا رہی ہیں کنٹینر لگائے جا رہے ہیں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہے ہیں اگواہ کیا جا رہے ہیں لوگوں کو گھروں میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کسی سورج جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے آٹھ فروری کو یا جو ظلم و جبر جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے اسی وجہ سے این او سی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی تھی لیٹ کی جا رہی تھی اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو جلسے کے حوالے سے آٹھ فروری کے آٹھ کہہ رہوں آٹھ فروری کہہ رہوں آٹھ سیپٹمبر کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ جناب آپ کو مکمل طور پر آٹھ سیپٹمبر کو اجازت ہوگی یہ گارنٹی دی گئی کس کی طرف سے دی گئی آپ کو بھی پتہ ہی ہے اسیبلشمنٹ نے گارنٹی دی کہ آپ کو آٹھ کو جلسے کی اجازت ہوگی آپ ملک کے اندر کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں آئیوں تھیں تو خان صاحب نے پہلی بات دیکھی کہ مذہبی جماعتیں آئیوں ہیں تو مذہبی کاز ہے ہم اس کی اوپر نہیں کمپرومائز کریں گے دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جناب ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار ہو جائے گا کنٹینر بند ہے کرفیو لگا ہوا ہے موٹر وے بند کر دی گئی ہے جو ہے وہ آپ کے بندے مارے جائیں گے سیم دوبارہ پہلے نو میں ہی آپ کے اوپر ایک ملبہ ڈالا گیا ہے دوبارہ اسی طرح سے ایک جھوٹا آپ کے اوپر بنا دی جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ انتشار جاتے ہیں خان صاحب نے ملک کے انٹرس کو دیکھتے ہوئے خان صاحب نے قانون کا ساتھ دیتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ ہم نو مئی والے نہیں ہیں ہم آٹھ فروری والے ہیں خان صاحب نے کہا کہ ہم پرامن جماعت ہیں اور پرامن کا میسج خان صاحب نے اس دن دیا اور خان صاحب نے جلسہ ملتوی کیا تو جو اس وقت گارنٹی بھی گئی تھی جو اشورنس دی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ انشورنس یہی تھی کہ آپ کو کسی صورت جو ہے وہ ہڈلز نہیں کی جائیں گی آپ کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب کیا جائے گا آپ کا جلسہ جو ہے وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی آپ کو انو سی ملے گی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہڈلز پھر کیوں کی جاری ہیں عمران خان نے تو ملک کی خاطر عمران خان نے تو اسلام کی خاطر عمران خان نے تو قانون کی بالدستی کی خاطر یہ جلسہ ملتوی کیا تو لہٰذا یہ اب آپ کا فرض ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا ہو اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ سیاسی طور پر انوالو نہیں ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سیاسی کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے تو پھر یہ رکاوٹیں ہٹائی جائیں یہ جو آپ نے گارنٹی دی تھی اس گارنٹی کی اوپر جو ہے آپ اس گارنٹی کی اوپر عمل پہ رہا ہوں اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جلسہ کرنے دیں یہ ہمارا حق ہے جو کہ آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا خان صاحب کے سامنے بھی یہ بات ڈسکس کی گئی ابھی ہماری ان کے ساتھ کیونکہ میں ہم تھوڑا لیٹ پہنچے ہائی کورٹ میں تھے مشال صاحبہ یا دیگر ہماری لیگل ٹیم حکومت کی جو اپیل تھی انٹرکورٹ اپیل فائل کی گئی تھی وہ ایکسپٹ کی گئی ہے یعنی کہ جو نیب ترامیم کی گئی تھی جس میں یہ زرداری اور نواز شریف اور شباز شریف یہ جتنا خاندان ہے جنہوں نے کرپشن کی تھی جنہوں نے آج تک رسیدیں جو ہیں وہ قوم کو نہیں دیں لوٹ مار کی تھی نیب ترامیم کے ذریعے انہوں نے وہ تمام کیسز ختم کروایا تھے تو اس پر عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ یہ ملک کا پیسہ ہے لوٹا گیا ہے اور ترامیم جو ہیں وہ بالکل غائر آئینی ہیں وہ ترامیم تمام کلدم قرار دی گئی تھیں اس کے خلاف انٹرکورٹ اپیل حکومت نے فائل کی تھی ان کی اپیل جو ہے ایکسپٹ ہوئی ہے حکومت کی اچھا اس میں بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم آج سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اپیل اگر ایکسپٹ ہوتی ہے تو نواز شریف اور زرداری اور ان تمام لوگوں کے مقدمات جو دوبارہ ریفرنس دائر کیے گئے تھے وہ تو ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب یا بی بی صاحبہ کے اوپر مقدمات ہیں نیب کے حوالے سے وہ بھی ختم ہو گئے لیکن خان صاحب نے ملک کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے خان صاحب نے اس عوام کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ملک میں یہ لوٹ مار عوام کا پیسہ جو ہے لوٹا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں کیس بلکل میرے خلاف کیس چلتے رہیں میں فیس کروں گا کیونکہ جھوٹے کیسز ہیں سب ساری دنیا کو پتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کی اوپر جو ہے کمپرومائز نہیں کروں گا کہ اپنے موقف سے پیچھے اٹ جاؤں اور وہ کیس لڑتے رہے کل رات بھی یہ بات چل رہی تھی کہ اگر خان صاحب کیس آرتے ہیں تو دیفنیلٹی یہاں پر بھی یہ کیسز ختم ہوں گے لیکن خان صاحب نے ایک لمحہ بھی یہ نہیں کہا کہ اس کیس کو واپس لوں گا یا اس کیس سے پیچھے اٹوں گا تو خان صاحب نے تو ثابت کر دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف راؤ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالدستی ہو تو سبریم کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رسیدیں ہم مانگتے تھے کہ آپ رسیدیں دے دے ریکارڈ دے دے اس کے اوپر جو آج فیصلہ دیا ہے آج قاضی صاحب نے یا تمام جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ججز جنہوں نے فیصلہ دیا ہے ان کو دوبارہ جو ہے کلین چٹ دے دی ہے کہ ان سے اب رسیدوں کا حساب بھی کوئی نہ پوچھے جہاں تک کیسز کی بات ہے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے تو بی بی صاحبہ صرف ایک کیس کے اندر پابندے صلاح صلی اللہ علیہم وہ ہے توشہ خانہ تو فیل فار ایک منٹ کے اندر جو ہے انہیں رہا کر دینا چاہیے تھا لیکن ابھی تک رہائی نہیں ہوئی اب یہ کیس کیوں چل رہے ہیں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا آج عدالت میں بھی یہ بتایا گیا تو پھر یہ کیس کیوں چل رہے ہیں یہ کیسز جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے جو حکومت کی اپیل ایکسپٹ ہوئی ہے اس میں جو کابینہ کے فیصلے ہوتے ہیں اس سے بھی اسنا جو ہے وہ ترامیم کے اندر ڈالی گئی تھی اور پچاس کروڑ سے جو نیچے کے کیسز ہوں گے وہ بھی اس کی بھی ایکزمشن جو ہے وہ کی گئی تھی تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اب تو کیس یہ چل ہی نہیں سکتے لیکن کیس فیلحال چل رہے ہیں کل پر سماعت ملتبی ہوئی ہے لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ جنہوں نے یہ جھوٹے کیسز بنائے چاہے وہ چیرمینیب ہو جو بھی اس کے اندر شامل ہو تو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں ان کے خلاف ان جھوٹے کیسز کے اوپر مکمل طور پر اختیار رکھتا ہوں اور میں ان کے خلاف کیسز کروں گا نمبر ٹو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے بات کی ہے کیونکہ میں دو یہ باتیں آپ کے سامنے کر کے باقی خان صاحب نے میڈیا کے ساتھ بات کی اور وہ کافی ان کا موقف آ چکا ہے موسیقی